اسی طرح ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے عامال کے علاوہ بھی کچھ میں ایسا کروں اپنی زندگی میں کہ میری سفارش ہو خیامت کے روز چاہتا ہے ہر شخص چاہے نبی کی سفارش ہو چاہے صحابہ کی سفارش ہو چاہے صالحین کی سفارش ہو چاہے اللہ کی ولیوں کی سفارش ہو چاہتا ہے ہر شخص سفارش ہو آئیے جائز سفارش کیا بتا رہا ہوں میں جو چیز واقعیتاً سفارش کرنے والی جس کے الفاظ آرہے حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مصطد احمد التبرانی کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں روز خیامت خیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کریں گے شفاعتی بننے والے ہیں کون روزہ اور قرآن اب دیکھیں بتا جا رہا ہے جو بتا جا رہے ہیں جس کو ہم سونچ رہے ہیں وہ کریں گے کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن یہ تو ہے یہ کرنے والے ہیں روزہ اور قرآن خیامت کے روز سفارش کریں گے اور روزہ آ کر کہیں گے اللہ یہ شخص میری وجہ سے میری خاطر کھانے پینے سے اور شہوت سے رکھتا رہا روزہ کیا ہوتا ہے سورج نکلنے کے پہلے سے سورج ڈوبنے تک انسان کھانا نہ کھائے اور ہم بستری نہ کریں یہی تو روزہ ہے یہ دو چیزوں تحرام ہو رہی ہیں اس وقت جبکہ عامالات میں حلال ہے یہ رکھتا رہا ان دو عامال سے صرف میری خاطر لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں خبول کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے اس کی سفارش خبول ہوں گی اور قرآن آئیں گا اور کہیں گا اے اللہ یہ بندہ میرے لئے راتوں میں جاگتا رہا مطلب خیام میں مجھے پڑھتا رہا راتوں کی نمازوں میری تلاوت کی میرے لئے یہ جاگتا رہا لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں خبول کر اور رسول اللہ فرماتے اس کی بھی سفارش خبول کی جائیں گی دونوں کی سفارشیں خبول کی جائیں گی تو روزہ سفارشی ہے تو اس کو خوشو اور خضو کے ساتھ پورے دل کے ساتھ اور بالکل اتمنان اور جیسے ہیں اس کا حق رکھیے کہ اس میں کوئی غلط بات نہ ہو لرزشے نہ ہو گالی گلوش نہ ہو جھوٹ نہ کہے غبت نہ کرے فہش کلامی نہ ہو جھگڑا نہ ہو اس کو پورے اپنے صحت کے ساتھ جیسے کہیں اسے ہیں روزہ کمزور نہ ہونے دیں آپ رکھیے ثواب کیا پائیں گے اس کا سفارش اس کی روزہ خیمہ شفاعتی بنیں گا بلکہ آ کر اللہ رب العزت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے مطابق یہ جو ہے مجادلہ کریں گا نہیں نہیں اس کو آپ بخشیے یہ مجھے رکھتا تھا یہ مجھے پڑھتا تھا اندازہ لگائی کتنے زبردست سفارشی ہے یہ اور یہ ہمارے عامال ہیں ان کے لئے ہمیں کسی کا سہارے کی ضرورت نہیں ہے پرسنل جو ہم کر سکتے سفارش کے لئے وہ عمل ہے یہ دوسرے کریں گے نہیں کریں گے وہ تو بات کی بات ہے مسئلہ یہ کہ جو ہو سکتا ہے وہ تو کیجئے پہلے ہم یہ کریں گے سفارش کریں گا روزہ اس کی فضیلت اندازہ لگا لیجی روزہ کا عجر بے حساب ہے روزہ کا عجر بے حساب ہے لیکن کنڈیشنل شرطیہ ہے کب بے حساب ہے سن لیجی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طویل روایتیں مسلم کی حدیثیں آپ نے فرمایا اور کہا ابو حریرہ رضی اللہ اس حدیث کے راویے آپ فرماتے ہیں اور کہا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ حدیث حدیثیں قدسی ہیں اللہ کے رسول اللہ رب العزت سے روایت کر رہے ہیں اللہ عز و جل تمہارا رب تم سے فرماتا ہے اللہ حضور جل فرماتا ہے اور کہتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لئے ہے سوائے روزے کے آدم کی اولاد جو بھی عمل کرتی ہیں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ان کا تمام عمل ان کے اپنے ذات کے لئے سوائے روزے کے فَإِنَّهُ لِي اس لئے کہ روزہ میرے لئے ہے وَآنَ عَجْزِ بِي اور اس کاجر میں دوں گا کیا فرما اللہ نے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لئے ہے سوائے روزے کے روزہ میرے لئے ہے اور واقعے میں روزہ خاص اللہ کے لئے ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بچے کو آپ دیکھیں جس نے روزہ رکھا ہو اور تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہو اس کو اکیلے میں لیجئے اور اس کو رشوت دیجئے کہ یہ کھالو کوئی نہیں دیکھ رہا کھاتا ہے کیا کھاتا ہے بچہ نہیں میں نہیں کھا سکتا روزہ ہوں میں اللہ کے لئے روزہ رکھا ہے چھپ کے کھا سکتا ہے انسان ایسا کتنے لوگ ہیں جو چھپ کر روزہ رکھتے اور کھاتے ہیں پیچھے نہیں کوئی بھی نہیں کرتا کوئی بھی نہیں میں سمجھتا ہوں بہت ہی بہترین آدمی جو ایسا کرتا ہوں کوئی نہیں کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے روزہ خالص اللہ کے لئے یہ علامت ہے اس کی بچے بھی نہیں کھاتے اس حد تک جو ہے یہ وہ ہے فَإِنَّهُ لِي اس لئے کہ روزہ اللہ فرماتا ہے میرے لئے ہے وَعَنَا جزِبِ اور اس کاجر تو مہی دوں گا آگے فرمایا روزہ آنکھ سے ڈھال ہے روزہ رکھ کر اپنے آپ کو چہنم کی آنکھ سے بچا لو روزہ آنکھ سے ڈھال ہے تو جس روز تم روزہ رہو اب رسول اللہ فرماتا ہے روزہ آنکھ سے ڈھالے کب جس روز تم روزہ رہو تو فہش گوئی نہ کرے تم میں سے کوئی اگر روزہ ہو تو فہش گوئی نہ کرے فہش گوئی سمجھتے آپ بری باتیں گندی باتیں اوچھی باتیں غلیز باتیں تو تم میں سے جب کوئی اگر روزہ ہو فہش گوئی نہ کرے بہودہ باتیں نہ کرے اٹھ پٹھنگ باتیں نہ کرے جس سے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے لوگ چڑھتے ہیں اٹھ پٹھنگ بہودہ باتیں نہ کرو نہ کرو اور آگے فرمایا بہودہ باتیں نہ کرو اسی طرح گالی گلوج نہ کرو گالی مد دو روزہ کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اس کو جہنم سے ڈھال بنانا چاہتے ہو آگ سے تو یہ کرنا پڑے گا تو جو ہے اس میں جو ہے گالی گلوج نہ کرے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے اور جب روزہ دار سے کوئی لڑنے آئے تو صرف اشارے سے کہہ دے میں روزہ سے ہوں میں لڑنی سکتا ہوں یہ کام مجھ سے نہیں ہوں گا کنڈیشنل ہے روزہ کا ثواب یہ سب کرنا پڑیں گا مجھوئے راب لڑائی جھگڑا نہ ہوں گا اور کوئی آئے بھی تو بھائی میں نہیں کر سکتا ہوں میں روزہ سے آپ کہہ دیں گے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں سنیئے اس ذات کی خسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اور روزہ دار کی موں کی ہوا اللہ رب العزت کو روزہ قیامت مشک سے زیادہ محبوب ہوں گی حالانکہ اس میں بدعو آتی ہے اس لئے کہ ہم بھوکے ہوتے ہیں بھوکے ہونے سے کیا ہوتا ہے ہوا سانس جب لیتے ہیں تو اس سے جس میں بھوک ہو جاتی ہے تو روزہ دار کی موں کی ہوا اللہ رب العزت کو روزہ قیامت مشک سے زیادہ محبوب ہوں گی اس کو زیادہ پسند کہے اس لئے کہ وہ بدبو جو اس کے موں میں ہوئی وہ اللہ کے لئے بھوکا رہنے کے وجہ سے اس سے زیادہ محبوب ہوں گی پسند دیدہ ہوں گی اور روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں دو خوشیاں ہیں ایک خوشی تو وہ تب آتا ہے جب افطار کرتا ہے کہ روزہ ختم ہوا اگر اللہ روزہ پانچ دن 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 مہینے بھر کر رکھتا تو کیا کرتے ہیں تو جب ملتا ہے اس کو فرہت ملتی ہے خوشی ملتی ہے جب افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی جب ملیں گی جب اپنے رب سے جا کر ملیں گا دوسرا عجر دوسرا پارڈ اس کا باقی ہے جب اپنے رب سے ملیں گا جب اسے دوسری عظیم خوشی ملیں گی روزہ رکھنے کی تو وہ خوش ہوگا بہت خوش ہوں گا مومن اب اندازہ لگائیے آدمی کی حیثیت اور رسطات کے مطابق اس سے امید کی جاتی ہے نا مثال کے طور پر ایک غریب آدمی آپ سے کہے تم یہ کام کرو میں تمہیں کچھ دوں گا کیا توقع رکھتے آپ اسے کچھ چھوٹی موٹے چیز بچارے کی حیثیت کہتے بار سے دیں گا آپ کے محلے کے ایک مالدار انسان نے کہا میرا کچھ کام کرو کچھ دوں گا تو آپ کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے حساب سیار بڑا ہی دیں گا یہ ہے نا اور امباد شہر کے سب سے مالدار انسان نے کہا میرا ایک کام کرو کچھ دوں گا امیدیں اور بڑھ جاتی ہیں اور امباد کا مالدار آدمی ہے کچھ نہ کچھ تو دیں گا کولو پتی ہے ہزار پتی ہے بتا نہیں کتنا پتی ہے اتنے پیسے ہے اس کے پاس آپ کچھ نہ کچھ تو دیں گا دنیا کے سب سے مالدار انسان نے آپ سے کہا میرا ایک کام کرو کچھ دوں گا خواہشات کتنی بڑھ جاتی ایک کم از کم بڑی گاڑی تو دے دیں گا کچھ نہ کچھ ایک بڑی خواہش ہوں گی نا اب اندازہ لگائیے وہ رب العزت جو کائنات کرب ہیں تمام دولتمن لوگوں سے اس کے پاس زیادہ دولت اس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے ہیں اس حد تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول جن سے آخر جن اور اول انس سے آخر انس پہلے انسان سے آخر انسان اگر تمام آ کر اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات کو رکھ دیں یہ ہونا وہ ہونا وہ ہونا سب سب مل کر تو بھی اللہ کے خزانے میں سے اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی جتنا ایک مچھر کے پر کو پانی لگیں گے یا دبا کے اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی مچھر کا پر دیکھیں گے یہ ایک روایت میں اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی جتنا ایک سمندر کے اندر سویڈ ہو کر نکالو تو اس کے نوک کے اوپر جتنا پانی آتا ہے اتنی بھی اللہ کی خزانے میں سے کمی نہیں آئیں گی حالانکہ اول ان سے آخری ان جن اول جن سے آخری جن اور اول ان سے آخری ان سب نے مانگ لیا جو مانگنا ہے تب بھی رب کے خزانے میں سے اتنی بھی کمی نہیں آئیں جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں عجر دوں گا تو کیا امید کرتے ہیں کیا ایکسپیکٹیشنز لگی ہوئے ہیں کیا خواہشات لگی ہوئے ہیں کہ سب سے مالداب انسان اگر دنیا کا کہہ تو کیا خواہش ہے تو اس رب سے کیا خواہش ہے کم از کم کچھ نہیں سب سے چھوڑی جنتیں مانگی لوں گا کچھ نہیں اللہ کے پاس کیا ہے اس کے لئے تو معمولی بات ہے یہ سب چیزیں ہے نا تو انتازہ لگا ہے کیا عجر ہوں گا اللہ ہی جانتا ہے بھائے میں نہیں جانتا نہ حدیث نے بتا گیا نہ اللہ رب العزت نے بتایا نہ رسول اللہ نے بتایا لیکن بڑا عجر ہے چھپا کر رکھا گیا اس لئے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو چھپ کر ہی ہوتا ہے نا ایک عام انسان جو روزہ کی حالت میں مجمع میں آ جائے کو بول سکتا ہے یہ روزہ دار ہے بول سکتا ہے کہ نہیں تو تم نے عمل بڑا چھپ کر کیا تو عجر بھی چھپا کر رکھا گیا تمہارے لئے سپیشل ملیں گا نماز دیکھ رہی ہے جا رہا ہے وضو کر رہا ہے مزید میں لوگ دیکھ رہے ہیں زکاة دے رہا ہوں تو کم از کم جس کو دے رہا ہوں اس کو پتا ہے اور اس کے خاندان لوگ پتا ہے ہم کو زکاة دی گئی حج کر رہا ہوں تو اب تو پوری دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے ہے نا حج کر رہا ہے ٹھیک اور روزہ معلوم ہوتا ہے کسی کو میرا کم میں نے رکھا اور کم نہیں ایک روزہ رکھ کر انسان چلے جائے مجمع میں یہ الگ بات ہے رمضان ہو تو سب پہچان لیں گے مسلمان ہیں تو پھر روزہ دار ہوں گا ہی لیکن عام انسانوں میں جا کوئی پہچان نہیں پائیں گے تو جب عمل تم نے چھپ کر کیا جو دیکھتا نہیں تھا اللہ کو راضی کرنے کے لئے کیا تو بدلہ بھی ایسی پاؤں گے بالکل ڈھکا چھپا اور ایسا بدلہ کہ جس کو پا کر اللہ کے لئے سے فرمارے تو وہ خوش ہوگا خوش ہو جائیں گا انسان اتنا ملائیں گے کہ خوش ہو جائیں گا اب اپنے رب سے ہم امید کر سکتے ہیں کچھ نہ صحیح تو سب سے چھوڑی جنت کی دکھم اس کو مخواہش اور امید میں کر سکتا ہوں ہے نا تو بہت بڑا آجر ہے روزے کا یادر کی بہت بڑا آجر لیکن اس کی صحت برابر ہو جیسا میں نے کہا رہا بہودہ باتیں نہیں بد کلام نہیں فہش نہیں گندی چیزیں نہیں لائے جھگڑا کچھ نہیں روزے میں اور کوئی لڑنے آئے تو کہہ دے میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں بھائی یہ کام نہیں ہو سکتا ٹھیک اسی طرح اور روزے دار کے لیے اس کی فضیلت آتی روزے دار کے لیے جنت کے خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اور روزے دار اس دروازے میں سے داخل ہونے والا ہے جنت کو آنٹ دروازے ہے اور جہنم کو سات دروازے یادر کی تو ایک دروازہ آنٹ میں سے خاص ہے جس کا نام ریان ہے جو کس کے لیے ہے جنتی اس میں سے گزریں گے اب آپ یہ سنسکتے ہیں اس میں کیا خاص بات جنتی جس دروازے سے گزریں گے اس میں کیا ایسا ایمپورڈن ہے کیا خاص ہے کیا اسپیشلیس کے اندر لیکن اس عزت اور عزاز کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں دنیا کے لحاظ سے آپ سمجھیں گے میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثال دیتا ہوں لوگ گھر بناتے ہیں مختلف گھر ہوتے ہیں آج کا شہروں میں اگلگ گھر بنتے ہیں دھروں مختلف دروازے ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا مردانے کا دروازہ زنانے کا دروازہ گزرنے والی کی اہمیت کے تبار سے دروازے کا نام بدل گیا اس کی شخصیت کے تبار سے معاملہ لگا خاص مہمانوں کا ایک دروازہ وہ جب کھلتا ہے پورے محلے میں اعلان ہو جاتا ہے آج کوئی خاص آ رہا ہے یہ دروازہ کھلا شاید بچی کو دیکھنے آ رہے بچے کا رشتہ چل رہا کچھ نہ کچھ خاص سپیشل ڈور کھلا ہے سرونڈ ڈور ایک نوکر جس سے چونکر چاکر آتے جاتے ہیں نوکروں گرید ہے تعلق دروازہ ہوتا ہے نا بڑے گروہ میں سب ہوتے ہیں ایسے دروازہ ہر دروازے سے آنے والی ذات کے اعتبار سے اس کی اہمیت بدل جاتی ہے اس کا ریسپشن بدل جاتا ہے اس کا امپورٹنس بدل جاتا ہے ہے نا ہے ہی نہیں ہے سرونڈ ڈور سے کوئی آیا تو اس کی اہمیت نہیں ہوتی بلکہ وہ تو کھلا ہی رہتا ہمیشہ آب اور جاؤ مردانہ ہے تو لوگ کھڑے ریسپشن کے لیے آئیے آئیے مہمان ہے آپ کا سپیشل مہمان آئے تو پھر تو پورا خاندان کھڑا ہے ویلکم کلیر سپیشل ڈور کلتا ہے تو اندازہ لگائی اللہ کے پاس روزے داروں کی کیسی مہمان نوازی ہے سپیشل دروازہ ہے ان کے لیے ریان اس میں سے صرف سائمون روزے رکھنے والے داخل ہونے والے ہیں ایک دروازہ رکھنا علامت اور اعلان ہے اللہ کے پاس بڑی اہمیت ہے روزے رکھنے والوں کی معمولی میں سمجھئے معمولی میں سمجھئے روزوں کو اللہ کیا اتنی اہمیت ہے کہ دروازہ بنا رکھا ہے اور ظاہر سی بات ہے جب روزے دار اس دروازے میں سے آئیں گے کیا عزت ہوں گے اور کیا عباقت ہوں گے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں دنیا کی چھوٹی موٹی دولت والے لوگ جو ہوتے ہیں دنیا کی کتنی بھی دولت چھوٹی موٹی ہوتی ہے اللہ کے نزدیک اس کی نعمت کے بالمقابل اور جنت کے مقابل کچھ بھی نہیں ہے بلکہ جنت دنیا کی تمام مال دولت جو کچھ کائنات میں ہیں ایک جگہ جمع بھی کر لیا جائے تو روزے خیامت جو آخرت میں اللہ میں جنت بنائی ہے تو اس کی ایک کمان کمان خریدنے کے برابر بھی پیسہ نہیں ہوں گا اور اچھے کئی کمان ہے جنت کے اندر پورا دنیا کا پیسہ ملا لے جائے تو وہ کمان اتنی قیمتی ہے ایک کمان کہ اتنا پیسہ نہیں ہوں گا دنیا کے اندر پورا ملا لیا جائے اس لئے کہ جس کے ایٹیں سونے کی ہو اور سونا خالی سونا ڈوپلیکیٹ اور دھوکی بات سونا نہیں اس میں پیتل ملا ہو اتامہ ملا ہو اور باوی سور چوبیس کیرٹ ہنڈڈ پرسنڈ گول اور جس کا گارہ رسول اللہ فرماتے ہوں گارہ سمجھتے آپ ایٹ کو لگانے کے لئے جو سمیٹ اور جو ریتی ہوتی اس کو گارہ بولتے ہیں اس کا گارہ ہیرو کا ہو جس کی مٹی جو ہے زافران ہوں جس کی مٹی زافران سمجھتے نا میں آپ پہ الزام نہیں دھر رہا ہوں لیکن زافران جو ہے ایک خاص پھول ہوتا ہے اس کے اندر ایک اس کا حصہ ہوتا پھول کا جو بہت خیمتی ہوتا ہے بہت مہنگا ہوتا ہے بہت ہی مہنگا وہ الگ بات ہے کہ ہمارا زافرانی رنگ وہ بہت سستا ملتا ہے بہت خیمتی اس کی مٹی زافران ہے اندازہ لگائیے کیا خیمت رہیں گی کیا خیمت رہیں گی تو اتنا خیمتی ہے اتنا تو وہاں جب دنیا کی چھوٹے امٹے مالہ دورت والوں کے پاس جاتے تو کیسی حبہ کرتا پھول برسا رہا ہے تو کوئی آتے ہی ہر گیسٹ کو پھول پینا رہا ہے تو کوئی ایک جو ہے تووار اڑا رہا ہے کتنی خوشی ہوتی نا میں کسی نے کچھ دیا کوئی ایک دستی دال دے رہا ہے کیا بات ہے کوئی خاتون جا رہی ہے اس کو ایک ساری دے دی رہا تو بھو 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 اس کی تو تاریخ زندگی پر کروں گی میں ساری دے دیا کتنی ہم کو وہ ہوتی تو اندازہ لگائی فرشت کے کیسی آو بغد کرنے کھڑے ہوں گے اس دروازے کے اندر ریان سپیشل لوگ آ رہے اللہ کے روزے دار ہے ان کے لئے سپیشل دور ہے تو زہر سے ان کی ویلکم بھی سپیشل ہونا چاہیے تو اندازہ لگائی اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت روزے داروں کی کہ اللہ رب العزت نے اس کے رکھنے والوں کے لئے سپیشل دور بنا دیا جنت جاؤ اس میں سے تم ہی داخل ہوں گے صرف روزے دار جو چاہتا ہے تو اپنے روزے کو صحت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خشو کے ساتھ بنا کمزوری کے رکھے انشاءاللہ اس دروازے سے گزریں گے یہ اس کی فضیلت روزے کی رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے آپ ایک بات سنو سکتے ہیں جہنم سے آزادی کیسا جہنم میں گیا کون ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو جہنمی عامال کرتے تھے بہت برے لوگ تھے اس مہینے اچھے عامال کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں اور راضی کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتے ہیں اور ان کا رب ماف کر دیتا ہے یہ معنی ہے اس کا ہر رات ہر رات مطلب یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے اچھے عامال کر کے رات اللہ جہنم کی آنکھ سے لوگوں کو رمضان کی نجات دیتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر افطار کے وقت بھی اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے نجات اور آزادی دیتا ہے یہ ابن ماجہ کی رہوات ہر افطار کے وقت ہر روز اس کا کیا معنی ہے اس کا معنی ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے خوش اور خوش کے ساتھ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور افطار کے وقت اس کو آزادی دیتا ہے جس کو جہنم اس کی تقدیل میں لگ دی تھی اس کو آزادی دیتا ہے اس کو مغفرت کر دیتا ہے اپنے رحم و کرم سے اس کو معاف کر دیتا ہے مطلب وہ آدمی ایسے اچھے عامال کر لیتا ہے کہ اپنے رب کو منع لیتا ہے اور روزہ ختم ہونے سے پہلے اپنی مغفرت پا لیتا ہے یہ معنی ہے اس کا اسی طرح روزہ رکھنے والا شہدہ اور صالحین میں روزہ خیامت ہوں گا اس کا شمار دیکھے کن لوگوں میں ہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابن اہبان کی روایت ایک شخص آیا اور کہ اللہ کے رسول اگر میں گواہی دو کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں اور نماز خائم کرو اور روزہ رکھو تو میرا حساب کن لوگوں کے ساتھ ہوں گا اسے سوال کی اگر میں یہ تین کام کروں فرائز جو ہے باقی فرائز جو ہے زکاة رو تو ظاہر سی بات ہے لیکن یہ تین تو توحید نماز ظاہر سی بات ہے اور زورہ سب کو رکھنا ہے بلکل عام تو کہا اگر یہ تینوں کروں تو میرا حساب کن کے ساتھ ہوں گا تو کہا اگر تو یہ تینوں کام کر لے کی توحید پر خائم رہے نماز خائم کرتا رہے روزہ رکھتا رہے تو تیرا حساب روزہ خیامت شہدہ اور صالحین کے ساتھ ہوں گا کس کے ساتھ ہوں گا شہدہ اور صالحین شہید کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے بہت بڑا اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اس کی خون کے خطرے زمین پر گرنے سے پہلے جس سے اس کو مات آتی ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اتنا بڑا درجہ ہے کہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں اللہ ان کی روحوں کو خبز کرنے لگاتا ہے اور سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیتا ہے ہریکلر کی پرندوں میں ڈال دیتا ہے اور یہ پرندوں کو پھر حکم ہوتا ہے کہ جنت میں جہاں چاہو چکتے پھرو اور وہ اڑتے رہتے ہیں جنت میں ابھی سے پھر رہے ہیں جتنے لوگ شہید ہوئے جب ہوں گا آخرت تب اسام الگ ابھی گھوم رہے ہوں جنت میں چھوڑ دیا جاتا ہے وہ گھومتے اور چوکتے رہتے ہیں اللہ کے باست اور ان کے گھوستے اللہ کے عرش کے نیچے ہوتے ہیں وہاں کر رکھتے ہیں پھر نکل کر جاتے ہیں جنت کے اندر تو یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے تو شہدہ کے ساتھ ہے صالحین کے ساتھ ہے کون جو روزے رکھتا ہے نماز خیام کرتا ہے اور توحید پڑتا ہے تو روزے کی بڑی اہمیت ہے اس کو ہم رکھیں اسی طرح رمضان کی ایک اہمیت